شمشیر گنج سرفراز گنج کالونی کی سی سی روڈ پر خبزہ کرنے کی کوشش کیا ہے پورا معاملہ آئیے دیکھتے ہیں مرگئے ان کے بیٹے انہوں ہیں اشرف شاکت غص محمد غص اللہ پلائٹنگ کرے سا ہمارے خالو کرے سا یہ پلائٹنگ جب انہیں خود آکے خرید کے ایک کمرہ بنا کے رہی آسو تھا انہیں چالی میگم کو کب دیکھا جبکہ ہم نہ دیکھے تو انہیں کاسے دیکھا ہمارے کو پرابلم یہ ہو رہی ہم کو گورنمنٹ سے مطابلہ کرنا ہے کہ کیوں ایسا لوگوں کو فری چھوڑے ہوئے ہیں کیوں انہوں کی جانت بھی پرتل کیوں نے کرا رہی ان کو کیوں نے پوچھ رہی گھر پہ بھی کیس آدھ آ رہا ہے بستی میں بھی لوگوں کو تنگ کر کے رکھے واہ ہیں پھر اس کو مار دے تمبلتا ہے مار رہا تو دوسرے چھوڑیا پہنکہ نہیں بٹھے مرنے آلا تو مرتا اس کے ساتھ ٹکیتے مرتے وہ بھی دیکھو پیر بھولوں کے پاس بھی پیپراں ہیں بھول رہے ہیں ہمارے کو زمین کائکو دی اس کو کائکو نہیں دی اس کا نورجنل پیپر ہے تو اس کو چھوٹی تھی نا ہم کو کائکو دی پھر کوٹ ہمارے کا پیپراں نہیں رکھتے اس سے لڑے کیا ہم لگا دوسرے چھوڑیا پیپراں تھے بھول گے ہوا فراڈ کامچ کرتے ہیں لوگوں کو باہر بھی جاتے بہتے ہیں پیسے کھا لیتے ہیں پاسپٹ دو دن میں دیتا ملتے ہیں دو دن میں پاسپٹ دیتا ملتے ہیں آفیس پاسپٹ آفیس آلوں کو کیس کرنا ایسا دیکھا گیا تو ملتے ہیں ملتے ہیں سے چھوڑیا ملتے ہیں طلب ملتے ہیں شمسی کنج روڈ ہے یہ پبلک روڈ ہے پچھے سے پوری بسی کو روڈ ہے دوسرا جو آ رہا ہے زمین پر لینڈ گرافر آئے ہیں جالی ڈاکومنٹس بنا لے کے ایک نوٹرائز ڈاکومنٹ بنا کر کوڈ میں دال کے کوڈ سے ایکس پارٹی کر آگے لا لے کے جو سب تن کر رہے ہیں پبلک کو پریشان کر رہے ہیں پبلک کو پریشان کر رہے ہیں دوسرا کیا ہے وہ تو یہ پورے بہاتر گھروں کا عرصہ ہے یہ ڈاکومنٹس بنا کر رہے ہیں اب یہ دس سال سے کیس چرا کیس کیس ججمنٹ آیا ہمارے فیور میں ججمنٹ آیا ججمنٹ کا بھی لگا ہے دو ہزار سات میں اپلیکیشن دیئے تھے کہ روڈ سینکشن ہو گئی تھی پھر انہوں آگے جو سو اپجیکشن کرے ہمارا پلاڈ ہے بلگے تو بلدیا والی کیا کرے ٹھیک ہے بھائی تمہارا پلاڈ ہے نا ڈاکومنٹ میں جاؤ دیکھ لے گئے آگے ہمارا کو بھول ہو گئے وہ ڈاکومنٹ پھر اپلیکیشن دے دیئے ہم ججمنٹ کا بھی اورا لگا کے اب یہ جو اب ابزل ہے یہ شریف ایڈوکیٹ بول دے اپنے آپ کو انہوں انہوں کا کام دھندہ یہ چھے لوگوں کو ستانا پبلک کو تکلیب دینا ایک بہت کیسے سو میں لہا پیسے لے لینا کھا لینا پھرانا ڈاکومنٹس میں گھر بیچے ہوئے ہیں اور گھر بیچ کے گھر بیچ کے اس میں ان کے والد صاحب جیل ہو گئے ان کے والدہ گئے اور شریفی جو ایڈوکیٹ ہے انہوں خود بھی گئے ہوئے ہیں اور یوسوف ان کا بھائی ہے انہوں آپ پوری بستی والوں کو تنکر کے رکھے ہوئے ہیں کیا بولے وہ تو ہم کوٹ سے اپنے چاندی بیگم سے جی پی اے لیے کے ہمارے سے بات کرنا یہ ان کا کام ہے اور دوسرا کیا ہے کنسکشن کا کام کرنا ہے کہ لوگوں سے پیسے لے لیتے پھر چاندی بیگم زینب بیگم کے بیٹے سے بتا رہے ہیں زینب بیگم کا بیٹے کا خصے ہی نہیں ہے آج سے دو دو ہزار پانچ میں نوانا کیا کرے تو دو ہزار چار میں کچھ پیپرس لے لے گیا کہ بستی والوں کو والے کہہ کے جانے کو ہمارے کو پیسے دینا ہمارے سے رئیسٹی کرانا ہم جی پیو اولڈ ہا رہے ہمارے کو جی پیو دیا بلکہ آ کے بستی والوں کو حراسمنٹ کرنا بستی والے بھی ان سے بزار ہے انشاءاللہ دعلا ایندہ جمعہ میں ہم مغلف اپنے بلان مسجد میں ہیں آپ لوگوں بھی بلائیں گے پورے بستی والوں کو بلائیں گے انہوں لوگوں کے کیا کیا کرنا ہے بتائیں گے انشاءاللہ ڈاکیومنٹ کس کے پاس نہیں ہے پہلے گاؤں میں اپنے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو پبلک کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ روڈ کسی تکلیف ہے یہ بسی کو جانے کا ایک روڈ ہے یہ یہ گھر کو ہے بہاتر گھروں کو رفتہ ہے یہ گلی سے یہ گلی میں اب جو جو روڈ سے اندر جا رہے ہیں یہ اندر جو روڈ سے اندر جا رہے ہیں یہ خریب خریب 35 گھر آئے یہاں سے ان کو یہ روڈ ہے جانے کو اور آسے روڈ نہیں ہے یہ خریب 45 سال سے روڈ ہے یہ پہلے یا پھتر کی دکان تھی یہاں پہ روڈ پہ تھی اور جب یہ یہ جو پورا کھلا تھا جب یہ ادھر سے روڈا بن کر کے پھر ادھر سے روڈ چاہلو کرے یہاں تک پورا پوزیشن ہمارا تھا یہ روڈ پوری یہاں سے کھلے جب بینک بنا وہ بنا یہاں سے روڈ ہوئی سوئے شام شنگان سرفرا جنگ کالونی جانوما محمد افضل کیس چرے دس سال کیس لڑے سے ہمارے طرف کیس ہوگا پوری بستی آلے ملکے لڑے کیس ہمارے طرف ہوگا پھر بھی انہیں تنگ کالونی میں رہتی ہوں میں میرا مکان انڈین بینک کے بازو ہے یہ محمد افضل اور یسوف شریف یہ لوگ وہ تنگ کر رہے ہیں صاحب چلے پھرنے کے آسے نہیں دے رہے اور گالی گفتار کر رہے ہیں ہمارے بچے کو مار دیتے وہ رہے گھر ان کا ہے وہ رہے زمین ان کی ہے وہ رہے سرفرا جنکالونی پوری ان کی ہے وہ رہے یہ روڈ تو یہ پبلک روڈ ہے صاحب چالیس پچاس سال سے چڑ رہے ہیں یہ روڈ پہ سے پھر بھی بول رہے ہیں میری زمین ہے میری روڈ ہے پولیس آلوں کو پیسے کھلا کے پولیس آلوں کو لے کے آ رہے ہیں اور پولیس ان کی تائید لے رہی صاحب ہمارے بچے کو بنائیں انہوں کو جیسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے تو اگر کچھ تم کریں گے تو تمہارے کو اندر بٹھا دیتا ہوں بڑے پولیس والے ہی روڈ کب سنشن ہوئی تھی کب منظر ہوئی تھی دو ہزار پانچ میں ہوئی تھی اویسی صاحب اور پاشا خادری ایمیلے صاحب سبا کے دو ہزار پانچ میں شنکشن کر کے گئے اس کے باوجود بھی سولہ سال کے بعد میں پھر آیا صاحب ہی نے ستا رہا ہمارے کو کئی سولہ سال میں روڈ نہیں دلی روڈ اب تک نہیں دلی روڈ روڈ کیس چل رہا تھا روڈ کا اس لیے لوگوں روڈ گیا آئے اب تو روڈ کیس جیت گئے ہمارے حق میں آگیا روڈ کا پبلک روڈ ہے صاحب یہ 25 گھر ہے صاحب 25 گھروں کو تکلیف ہوری بیمار ہے تے کوئی بڑے رہتے کوئی ضعیف ہے تے جانے آنے کے بعد تکلیف ہوری صاحب ہے ڈیلے جانے کیوں ڈسرا راستہ ہے کوئی نہیں ہے نہیں ہے یہی راستہ ہے پچھے سے ہے وہ دور سے جانا پڑتا ہے یہاں کا یہ نیچے اترے تو آٹواؤں ملتے تھا وہ بہت دور جانا پڑتا ہمارے کو لنگڑے لوگاں کائیسا جیں گے یہ روڈ ہم آپ کو نزکھ ہوتی میل روڈ پہ لکھتے نا بیٹھا رہا کی ضعیف لوگاں بڑے لوگاں بچے کائیسا جیں گے اگر اس کو دھکا لگا ہمارے بھائی کو یا یہ بھائی کو جب ہمارے بھائیوں پہ بات آ جاتی رہا تو ہم کس کو بھی نہیں سنتے پائلوانوں کو پولیس والوں کو کسی کو نہیں سنتے جب ہماری ملی پہ آگئے تو یہ جو جیساں بڑھ رہے ہیں کس پروبلم کی ویسے بڑھ رہی ہیں ہمارے بھائی بھائی کی زمین جو جیتا آنا ہونے روڈ کے واسے پبلک کے واسے لڑا ہونے اس کو روڈ سے کیا کنسٹ ہے آپ بولو ایک انسانیت کے طرف سے لڑا تو اس کو برہ مار دیتا ہوں برہا ہونے کھلے الفاظ کھلے الفاظ خلے الفاظ کو بڑھ رہا ہونکا بھائی 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 ستھا بٹے باغ کیسے مر گا آپ لوگوں کو ان سے پرابلم کیا ہے ہمارا کو پرابلم ان سے نہیں ہے ان کی حرکتوں سے ہے انہوں کیا بڑھ رہے معلوم ہیں ہمارے کو یہ زمین پر ان کی چھے بلتے ہیں یہ گھر ان کا ہی چھے بلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں پوری بستی کے عرطہ بھی ان کی چھے بلتے ہیں ان کی فطرت ایسی ہے تو یہ ہوتا کیا ہمارے سامنے انہیں آیا سو ہمارے سامنے آیا سو ہمارے بچوں کی آوالا یا گڑے سو ہے میں رہتا ہوں سرفراد جنگ کالونی شمجیر گنج میں انڈین بینک بیسائیڈ میرے کوئی اس بات کی تکلیف ہے کہ روڈ پہ چلنا پھرنا کے بات سے بہت تکلیف ہے جب دو ہزار پاس میں اصد صاحب آئے تھے آکے اس کو سنکشن کرے روڈ پورا میجرمنٹ کرے دیکھیں پبلک کو کیا تکلیف ہے پورے گھر آئے 35 گھر کا رستہ سامنے سے ہے جانے آنے کا پورا سنکشن کرے روڈ پورا سنکشن کرے پاشا خادری بھی آئے تھے پاشا خادری صاحب بھی سنکشن کرے جی ایسی بھالوں کو بھی بھولائے روڈ سنکشن ہوا دو آزار پاس پہ سیکشن ہوا سنکشن ہوا سنکشن ہوئے میں روڈ ڈالنے آئے تو پھر انہوں آکے پھر تکلیف دیئے پھر رکائے پھر رکائے پھر ہم نے کورٹ کو گئے پورے آجو باجو والے پورے ملکے میرے کو سپورٹ کرے پوری بستی لوکے آجو باجو کے گھرام والے پورے میرے کو سپورٹ کرے کوٹ میں تاؤن کرے میرا میرا تاؤن کرنے سے میں کوٹ کو گیا آنے تو کوٹ کو نہیں جا سکتا تھا مہیں میں بہت غریب ہوں میں کیا کماؤں کیا کھاؤں میرے حالات بہت مجبور ہے یہ لوگ بہت تکلیف دے رہے ہیں میرے کو ہمارے والدہ بھی بہت بیمار ہے بہت سیریس ہے ہمارے والد صاحب گزر چکے ہیں ڈیٹ ہو چکا ہے دو آزار دس میں ڈیٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو کیا تکلیف بتاؤں مہیں یہ پورجری کام کرنے والا محمد افجل ہے اور اس کے کام آئے یہ چھے پاسپورٹہ بنانا لوگوں کو بائر بھی جاتا ہوں بلکہ دھوکہ دینا اور لوگوں کو گھر بیچتے مسترپراز جنگکالوں میں ایک شخص تیچے رہے بھائی کو ہمارے گھر بیچے 1903-1077-11 جس کا ہوت گمبر ہے وہ گھر بیچ کے بیچ کے پیپرز یہ اپنے بینک میں رکھے بینک میں سے لکھا لے ہمارے شوکت بھائی پیسے دیئے بینک میں سے پیپر لکھا لے موسیقی